میں نے طبران شریف کی ایک حدیث پڑی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کتیا پالی ہوئی تھی تو اس آدمی کے گھر میں ایک مہمان آیا تو کتیا نے عظم کیا تھا کہ چونکہ یہ میرے مالک کا مہمان ہے میں اس مہمان پر نہیں بھونکوں گی تو کتیا تو نہیں بھونکی لیکن کتیا کے پیٹ میں بچے تھے وہ اندر سے بچے بھونکنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے وقت کے نبی کو وحی نازل فرمائی کہ قیامت کے قریب زمانے میں صوفہہ علماء پر ایسے بھونکیں گے صوفہہ بے وکوف اور جاہل لوگ علماء پر ایسے بھونکیں گے دیسہ کی کتیا کے پیٹ کے اندر کے بچے اس مہمان پر بھونکے ہیں اب ہم ذرا حالات کا جائزہ لے لیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا برینٹ میڈیا سوچل میڈیا کہ جہاں کہیں کوئی فساد نظر آتا ہے اس کا ذمہ دار علماء پر ٹہرائے جاتا ہے علماء کی اوپر تعمل تشمیع اور تنس کرنا علماء کا استحضا کرنا مزاک اڑانا علماء کی کوئی بدنام کرنا کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی حد درجے کی یہ زیادتی علماء